اندہ کو میں ہی اپنے کلچر کو بڑے شاہ آنے شاہ طریقے سے مناتی ہیں مرگ بھر کی طرح بلوچستان کے شہر سبی میں بھی سندھی کلچر کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ہر جگہ ریلیاں ڈھول کی تھاپ پر رکس چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن ہے بزید اس حوالے سے جانتے ہیں خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح سبی میں بھی سندھی کلچر دے جوش و جذبے کے ساتھ جرگہال آڈوٹوریم سبی میں منایا گیا جس کے میمانے خاص کمانٹ سبی سکاؤٹ کرنل عمر الطاف تھے پرگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوا پرگرام میں ایس ایس پی سبی انہی طلاب بنگلزئی سیاسی و سماجی رہنما میر ازغر خان مری سردار زادہ ابراہیم خان باروزئی اور اپنے کلچر ثقافت سے محبت کرنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسٹیشن گول باغ سے جاموٹ یود بلشتان کے زلائی صدر سلاو دن چشتی کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی جرگہال پہنچی اس دوران دھول کی تھا پر سندھی جھمر بھی ڈالا گیا جس نے تو سما ہی باندیا جاموٹ یود بلشتان کی زلائی صدر میر سلاو دن چشتی ہوا رہنما اور دوئی سپیکنگ اقوام بلشتان شبیر احمد صدیقی نے میڈیا سے بات بھی کی دسمبر سکافتی ڈے کے حوالے سے تمام دوستوں کو میرا پیغام ہے کہ اقوام جاموٹ برادر اقوام کے ساتھ ایک بائی چارے کو فرغ دیں اقوام جاموٹ اپنی تعلیمی نظام کو بہتر منائے اپنے اطاعد اور یونیٹی کو برقرار رکھے تعلیم میں آگے بڑھیں اور اپنے نمائندگوں کو سیلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجیں جس طرح اقوام جاموٹ پر ظلم ہو رہا ہے ہمارا اطاعد ہونا ہی ہمارا جینے کے لیے اطاعد ہونا ہی لازمی ہے تو انشاءاللہ میری تمام جاموٹ اقوام برادر اقوام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آرستہ کریں نظم و ضبط پیدا کریں اپنے اندر تعلیم پیدا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم پڑھا کر ایک مستقبل روشن کے لیے آگے بڑھیں اور ہمارے لیے خوشی ہے کہ سریکی انٹرنیشنل زبان کو قرار دیا گیا ہے سندھی سکفتی ورسے کے حوالے سے سریکی سندھیوں کی ایک بہت بڑی جغرافیہ تاریخ ہے جیسے مہن جو دڑو آپ اس کی تاریخ دیکھیں پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے اس قوم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے باودر بھی ہیں دنشور بھی ہیں شاعر بھی ہیں عدیب میں صرف ہم لوگوں میں کمی ہے تو ایک اطفاق و اطاعد کی کمی ہے انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو نظم و ضبط کو تے کر اپنے جاموٹ اقوام کے لئے تاریخ میں حصہ لیں گے اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہو سکا اپنے حسویحال اپنے قوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے جیسا کہ تمام کے لمحے ہیں کہ آج تین دسمبر ثقافتی ڈے ازرک ٹوپی ہے جو کہ تمام سندھی اقوام اور جاموٹ اقوام اکھٹے ہو کر اس دن کو منا رہی ہے کیونکہ یہ سندھیوں کی پرانی ثقافت ہے قدیم ثقافت ہے لیکن بلوچستان میں سلاودین چشتی صاحب کی جو کوشش ہے رہی بوری برادر اقوام کو کٹھا کرنے کی وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی بہت محنت رہی ہے کہ آج ان کا محنت یہ رنگ لائی ہے کہ آج تمام جاموٹ سندھی برادران ایک ساتھ ہو کر آج سندھی کلچر ڈے منا رہے ہیں اور دیگر اقوام کو بھی اپنی خوشی میں انوائٹ کرتے ہیں اور مجھے بھی فخر ہے کہ سندھی کلچر ڈے پرانی ثقافت ہے جس کو انو جاگر کیا ہوا ہے اور مجھے بھی سپیشلی سلاودین چشتی صاحب دعوت نامہ پیش کرتے ہیں اور مجھے بھی شدت سے ذاتی طور پر انتظار رہتا ہے کہ سندھی برادران کلچر ڈے منائیں گے اور اس میں ہماری بھی شملیت ہوگی اور بہت خوشی ہوتی ہے جب سندھی برادران آپس میں ایک دوسرے بغلگیر ہو کر کلچر ڈے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس سے دل کی قدورتیں نفرتیں دور ہوتی ہیں بے شک میں اردو اقوام سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے سندھی برادران کے ساتھ سیاسی لیول پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کلچر ڈے کے حوالے سے بھائی چارے کے حساب سے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں جان سے پیارے ہیں جس طرح ہم اپنی اقوام سے پیار کرتے ہیں اسی طرح ہم دنیا بھر میں بسنے والے سندھی برادران جامٹ برادران سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور آج میں تمام اردو بولنے والی اقوام کی جانب سے آج اس پرمسررت ڈے کے موقع پر دنیا بھر میں جہاں جہاں پر سندھی برادران جامٹ برادران بستے ہیں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے سندھی کلچر ڈے کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے تمام سندھی جامٹ بھائیوں کو ایسے لاکھوں ہزاروں کلچر ڈے دیکھنا نصیب فرمائے اور انہیں ترقی کامرانیاں کامیابیاں عطا فرمائے آمین ایمان خاص اور باہر سے آنے والے لوگوں کو سندھی ٹوپی اجرک کے حوالے سے سندھی ٹوپی اور اجرک بھی پہنائی گئی اس دوران کمانٹ سبی سکاوٹ کرنل عمر الطاف اور ایس ایس پی سبی نیتلا بنگلزائی نے جرگھال آڈوٹوریم میں موجود شرکہ سے خطاب بھی کیا ان کا کہنا تک کہ ہم ایک قوم ہیں یہاں پر نہ تو کوئی پنجابی نہ سندھی نہ بلوج نہ کوئی پتھان ہے ہم سب آپس میں بھائی ہیں آج مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمیں اپنے کلچر کو اسی طریقے سے منانا چاہیے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلایا اور عزت بکشی یقیناً زندہ قومیں ہی اپنے کلچر کو ملی جوش و جذبے سے مناتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں سندھی کلچر میں شامل ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک قوم ہیں نہ کوئی سندھی نہ پتھان نہ بلوج نہ پنجابی ہم سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے اور اپنے ثقافت کو اسی جذبے کے ساتھ یوں ہی مناتے رہیں گے کیمرامین محمد آیان بلوج کے ساتھ ریپورٹر خورم شہزاد سبی بلو